اسلام علیکم ایبریون آج میں آپ کے لئے ہیئر سٹائلنگ لے کر آئی ہوں اور یہ ہیئر سٹائلنگ آپ ایزا برائیڈل بن بھی کر سکتے ہیں بہرحال یہ فانل لوک کیے ہیں تو آگے چلیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنے تمام بالوں کو آپ نے کریم کرنا ہے تاکہ بالوں میں ایک والیوم آ جائے اور کریم کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جدھر بھی آپ بالوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ فلافی ہیئرز لگتے ہیں تو تمام بالوں کو گریجویلی ہم نے یہاں پہ گریجویلی اور رینڈم لی جو ہے وہ کریم کیا ہے آل ہیئرز کیونکہ اگر آپ کے فلافی ہیئرز ہیں تو آپ کو کریم کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سلکی ہیئرز میں لازمی آپ کریم کریں گے یہ ہم نے بوٹم بلکل آپ دیکھ رہے ہیں نیک کی پارٹنگ کی ہے اور اس کی بلکل انڈرنیت ہم نے اس کی پونی کر لی ہے اور ہم پھر آگے کے بانوں کو ٹویسٹ کریں گے یہ سٹائلنگ میں آپ کو پہلے بھی سکھا چکی ہوں لیکن دوسرے وے میں کہ کہاں سے ٹویسٹنگ لیتے ہیں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے آگے میں آپ کو اس کی پکچر لگا کے بتاتی ہوں کہ وہ کون سی سٹائلنگ تھی ڈونٹ کے ساتھ ہم نے کیا تھا یہ ہم بلکل بوٹم پہ کر رہے ہیں جن لیڈیز کو پسند ہوتا ہے کہ بلکل نیچے گردن پہ ہمارا بن آنا چاہیے اسپیشلی ساڑی جو لوگ پہنتے ہیں تو ان کو اس طرح سے بلکل نیک پہ بن بنا ہوا اچھا لگتا ہے ڈونٹ ہم تب کرتے ہیں جب ہم رائٹس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسٹائلنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں ابھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گی تو یہ کس طرح سے ہم ٹویسٹ کر رہے ہیں آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ یہ پارٹنگ کہاں سے لی گئی ہے اور جب ہم پارٹنگ لے رہے ہیں تو بیچ میں جو ہے وہ ایک پارٹنگ لائن بھی بنے گی جسے مانگ کہتے ہیں جب آپ اس کو ٹیزنگ کر رہے ہوں گے تو آپ اس طرح کیجئے گا کہ وہ پارٹنگ لائن جو ہے وہ ختم ہو جائے اب یہاں پہ جب ہم ٹیزنگ کر رہے ہیں تو ہم ابھی اس کو پن اپ نہیں کر رہے بلکہ ہم پارٹنگ کلپ سے اس کو فکس کر لے رہے ہیں اور آگے کے کچھ بال ہم نے نکال دیے اور وہ ہم تھوڑا سا فیس پہ ایک فیس فریمنگ کے لیے تھوڑی سی سٹرینڈز آپ کی لٹیں پڑی ہوں گی فیس پہ وہ اچھی لگتی ہیں تو بہر آلی ہم نے ایک سائٹ کی کر لی اب ہم دوسری طرف کی یعنی جو پونی لگی ہوئی تھی پونی بنی ہوئی تھی اسی پونی کے اوپر ہم پہلے پارٹنگ کلپ سے اجس کرتے رہے اور اینڈ میں ہم نے ان بالوں کو جو کہ ہم نے ٹویسٹ کیا ہے ان بالوں کو لے کر اس کے ساتھ ٹائے کر دیا آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے کہاں سے بال لیے جارہے ہیں بلکل آگے سے بال لیے جارہے ہیں کراؤن ایریا کے بال ہیں بیک کے ہیئرز ہیں جس جو انڈرنیت آپ کے نیک پہ ہیئرز ہیں ان کو ہم نے پونی کر لیا اور ان ٹویسٹڈ ہیئرز کو پہلے پارٹنگ کلپ سے فکس کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس پونی کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے آگے کی کچھ لٹے نکالی ہیں اس لیے کہ بہت میسی سا لک نہ لگے بہت ٹائے نہ لگے ٹائے نہ لگے میسی لگے تو میسی بن ہم بنا رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے جو پہلے سٹائلنگ بنائی تھی وہ ہم نے ڈونٹ کے ساتھ بنائی تھی تو ایک ہائی بن بنا تھا یہ ہم صرف نیک پہ کر رہے ہیں ہم تھوڑی ٹیزنگ اور کر رہے ہیں تھوڑا لوز اور کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ بلکل فلیٹ نہ لگے آپ کا ہیڈ ایریا اب تمام بالوں کو ہم نے کلیکٹ کر لیا ہے کلیکٹ کرنے کے بعد انہی بالوں میں سے کچھ سٹرینڈ نکال نکال کر اب یہ سٹرینڈ آپ ویسے نکالیں گے جتنا والیوم ہوگا بالوں میں اسی سب سے اس کے سٹرینڈ جو ہیں وہ نکالے جائیں گے پونی بنائی گئی ہے اور پونی کو ٹیز کیا جا رہا ہے ٹویسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کونسنٹریٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے پہلے جو پونی بنی ہوئی تھی اس میں سے ایک سٹرینڈ نکال کر سب پونی بنائی اور سب پونی ہم نے پہلے جو کیا تھا ایک پونی بنا کر اس طرح سے جو آپ کو پکچر دکھائی میں نے لیکن اس کے اندر ایک ہی سٹرینڈ کو دو ربڑ بینڈ لگا کر آپ اس طرح سے کریں گے ٹویسٹ کریں گے اور اس کو آپ چھوڑیں گے باقی نیکس سٹرینڈ کو آپ کریں گے اور کرتے جائیں گے اور کرنے کے بعد ان کو آپ بن کی فارم میں کر دیں گے تو اس کو کنٹیڈیو آپ دیکھتے رہیں کہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے سٹائلنگ بیسکلی ایک آرٹ ہے اور جس طرح سے آپ پینٹنگ کرتے ہیں یا اور چیزیں ہیں کہ بیسک آپ کو سکھا دی گئی باقی آپ کی کریٹیوٹی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے کرتے ہیں تو جب کوئی آئیڈیا دے دیتا ہے تو اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا اور آپ پریکٹیس بھی کر رہی ہوں گی تو سب سے پہلے تو یہ کہ وانس اگین سنام کا جواب دیں مجھے ان باکس میں بتائیں کومنٹ باکس میں کہ آپ نے کیا سیکھا آپ نے اس کی پریکٹس کی اگر میرا کام پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں میرے کام کو شیئر کریں اپنے گروپ میں اور لائک اور سبسکرائب کا بٹن پریس کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ کوئی پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو کس طرح سے کیونکہ ظاہرے آرٹ ورک جو ہے وہ آپ مس کر دیں گے تو obviously کچھ پوائنٹس آپ کے نکل جاتے ہیں تو بہرحال جب بھی ویڈیو دیکھیں پوری دیکھیں اس کو پریکٹس کریں اور پریکٹس کرنے کے بعد مجھے پکچر بھیجیں کہ آپ نے کیا پریکٹس کی ہے جو کہ مجھے ریسیو ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی فیڈ بیک آپ کا مجھے ریسیو ہو رہا ہے میرے پرسنل نمبر پر آپ لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھی پریکٹس کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح ایڈجس کر رہے ہیں یعنی جب وہ ٹیزنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں ٹویسٹنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ایڈجسنگ ایک بڑی خوبصورت سے لوگ آ جاتی اور پھر آپ اس کو راؤن کر کے ٹویسٹ کر کے ایڈجسمنٹ کے کس طرح سے آپ کو ایڈجس کرنا ہے ایڈجسمنٹ کے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کس طرح ٹویسٹ کرنا ہے جوڑا آپ کو موٹا بنانا ہے جوڑا آپ کو براڈ بنانا ہے ایڈس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کس طرح سے رکھ رہے ہیں بس ہم نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے لیکن بن کو آپ نے کس طرح ایڈجس کرنا ہے ایڈس اپ ٹو یو بال کتنے گھنے ہیں یہ آپ نے ایڈجس کرنا ہے جتنے لمبے بال ہوں گے گھنے ہوں گے تو آپ کا یہ بن اور ہی زیادہ جو ہے وہ بڑا بنے گا اور پوری نیک کی آپ کی کوریج ہوگی اور ساری پہ یہ سٹائلنگ بہت اچھی لگے گی اسپیشلی میری ویڈیوز کو انڈیا سے دیکھا زیادہ جا رہا ہے تو ہمارے پاس بھی ہمارے بھی لیڈیز بہت پسند کرتی ہیں اس طرح کی سٹائلنگ میکسی جوڑا شراروں پہ یہ جوڑے بہت اچھے لگتے ہیں تو اپنا خیال رکھئے گا مجھے بتاتے رہیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ